کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی دیشیں جہاں پر بھارت کے پریٹک یا نوازی بینا کسی ویزا کے جا سکتے ہیں؟ بھارتی ہونے کے ناتے آپ کو بینا ویزا کے کس دیش میں انٹری مل سکتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نیپال اور بھوٹان نیپال اور بھوٹان کے علاوہ بھی دنیا کے ایسے بہت سے دیشیں جہاں آپ بینا ویزا کے جا سکتے ہیں شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو لیکن یہ سچ ہے کہ بہت سے ایسے دیشیں جو بینا ویزا کے بھارتیوں کو آمندرت کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں دنیا کی ایسے آگرشک دیشوں کے بارے میں جہاں آپ بینا ویزا کے یادرہ کر سکتے ہیں فیزی فیزی دکشن پریشانت مہا ساغر میں ایک سندر ٹریپ دیش ہے جہاں پر ونسپتی اور ونیجیو پرچور ماترہ میں ہیں فیزی میں وہ اس نکٹی بندی ہے جلوائیو پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں موسم پورے ورش ایک جیسا رہتا ہے اگر آپ فیزی گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہاں جانے کے لیے بھارتیوں کو ویزا پرابط کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک ویادی پاسپورٹ ہے تو آپ چار مہینے تک یہاں رہ سکتے ہیں موریشیس موریشیس ہند مہا ساغر میں ایک دویب دیش ہے جہاں وہ بین جاتی اور دھارمک سمودائے کے لوگ رہتے ہیں موریشیس سفید ریتی لے سمودر تٹوں سے گھرائے ایک بہت سندر دیش ہے موریشیس کی پراکرتک سندرتہ کی وجہ سے یہاں ہر ساتھ بھاری سنکھیا میں پریعتک جاتے ہیں بھارتی پریعتک بینہ کسی ویزا کے اس دیش کی آترہ کر سکتے ہیں اور ادھک دم ساٹھ دنوں تک یہاں رہ سکتے ہیں جمیکہ جمیکہ ایک کیریبین ویب دیش ہے جو کیریبین سمودر میں چوتھا سب سے بڑا ہے اس دیش میں آنڈر اور گرم جلوائیو پائی جاتی ہے جو اونچائی کے انصار بدلتی رہتی ہے جمیکہ بھی پریعتکوں کے لیے کافی اچھا دیش ہے بھارتی پریعتک آسانی سے جمیکہ کی سیار کر سکتے ہیں اور یہاں آنے کے لیے انہیں ویزا کی افشکتہ نہیں ہوگا بنا ویزا کے بھارتی ہے جمیکہ میں چودہ دنوں تک مکاؤ مکاؤ ایشے مہدیب کا ایک ایسا دیش ہے جو لاؤس ریگلز کے برابر ہے یہاں دیش کبھی پرتگالیوں کا اپنی بیش تھا لیکن آج اس دیش میں چینی سمپردھتا ہے یہاں دیش سمودر تٹ پرستیتے کے ایسا دیش ہے جو اپنے کیسینوں اور بوٹلوں کے لیے کافی فیموس ہے بھارتی پریعتک مکاؤ میں بیرا کسی ویزا کی یادرہ کر سکتے ہیں اور ادھک تیس دنوں تک یہاں رہ سکتے ہیں ایکواڈور ایکواڈور ڈکشن امیریکی تٹ پرستیتے کے ایسا سندر دیش ہے جہاں سپینش بولی جاتی ہے بھارتی این امریکوں کو ایکواڈور کی یادرہ کیلئے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہاں پہنچنے پر آپ کو پرمنٹ دیا جاتا ہے جو نبی دنوں تک وید ہوتا ہے ڈومینیکا ڈومینیکا ایک کیریبیای دویب دیش ہے جس کی ارثوے وسطہ پریٹن اور پرشی پر کافی نرپر کرتی ہے ڈومینیکا کا نام خوبصورت پریٹن سلو کی لسٹ میں شامل ہے کیونکہ یہاں پر کئی پہاڑ برشا ونجھیل ندیا راستری اور دھیان ہے اس کے ساتھ ہی ڈومینیکا میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گرم پانی کا جھر نام بوئیلنگ لیک کافی فیمز ہے اگر آپ بھارتی ہیں تو آپ ہوای مارگ سے اس دیش کی آترہ کر سکتے ہیں اس دیش میں آنے والے پریٹک یہاں کی جیون تسنسکرطی کا حصہ بن سکتے ہیں اور سمجھ ترٹو پر لمبی سیر کر سکتے ہیں یہاں جانے کے لیے بھارتیوں کو پریٹک ویزا کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور یہاں انہیں عدیقتم نبی دنوں تک رہنے کی انمتی ہے بھوٹان بھارت کے پڑوسیوں میں سے ایک ایسا دیش ہے جس کے ساتھ ہم اچھے سمبند رکھتے ہیں بھوٹان اپنے بند جیون اور سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے یہ دیش پریٹن کو کافی بڑھاوا دیتا ہے اور بھی دیشیوں کا سواگت کرتا ہے لیکن بھارتی پریٹکوں کے لیے یہاں کوئی شلط نہیں لگایا جاتا اور نہ انہیں کسی ویزا کی آوشکتہ ہوتی ہے گر آپ بھوٹان کی آتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ماتر راستری ائرلائنز یا سڑک مادیم سے بھوٹان جا سکتے ہیں بھوٹان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی سرکار اپنی انوٹی سنسکرتی اور پریعاورنٹ کے بارے میں پوری طرح سے جاگ رکھ ہے جس کی وجہ سے ایک سمائے میں سیمیت سنکھیا میں پریٹک ہی یہاں آ سکتے ہیں نیپال بھارت کے اتر میں ستیک پڑوسی دیش ہے جو بھارت کے ساتھ ایک ویشیش سمبند ساجہ کرتا ہے جس کی وجہ سے دونوں دیش کے ناغرکوں کو سیمیت سوطنت روپ سے ستانہ انترن کرنی کی انومتی ہے اگر آپ نیپال گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ بینہ کسی پاسپورٹ یا ویزا کے نیپال جا سکتے ہیں اور اس دیش میں رہ کر کام بھی کر سکتے ہیں دنیا کے سب سے اونچے پروت ماؤنٹ ایوریسٹ کا گھر ہونے کی وجہ سے نیپال میں آنے والے پریٹکوں کی سنکھیہ کافی زیادہ ہوتی ہے نیپال ایک بہت اچھا اور خوبصورت دیش ہے یہاں پہاڑیوں کی اچھائی سے آپ کئی شاندار درشی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر نیپال جانا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے ہوایی اصلک مارگ کی مدد سے اس دیش کی آترا کر سکتے ہیں مائکرونیشیا پریشانت مہا ساغر میں اس جتک ایسا دیوب دیش ہے جو سیمت راجے امریکہ دور پرشاشت کیا جاتا ہے مائکرونیشیا دیش میں کئی چھوٹے دیوب شامی دھے جو ایک سکت نہیں ہے اس دیش میں پراکرتک سندرتہ کافی اچھی ہے مائکرونیشیا ہوای مارگ سے آسانی سے پہنچ جا سکتا ہے اور بھارتی پریٹک یہاں بینا کسی ویزا کے یاتھرہ کر سکتے ہیں مائکرونیشیا میں بھارتی پریٹکوں کو تیس دنوں تک رہنے کی انومت دی ہے لیکن اس کے لیے ان کے پاس وید پاسپورٹ ہونا چاہیے سینٹ کٹس اور نیویس کیریبین بیسن میں سینٹ کٹس اور نیویس چوپن ہزار کی آبادی کے ساتھ کافی چھوٹا دیش ہے اس دیش میں زیادہ تر لوگ سمودھر کے قریب رہتے ہیں یہ دیش اپنے جیونت سنگیت کے لیے پسند ہے پریٹن اس دیش کے ارتبابستہ کی ریڈ ہے اور یہاں کی سرکار اسے اچھی طرح سے بڑھا ہوا دیتی ہے اس آکرشک دیش کے ناغرکتہ حاصل کرنا بہت آسان ہے بھارتی پریٹکوں کو یہاں جانے کے لیے ویزا کے لیے آویدن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں